سیریزی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے جب آپ بہت سے سیاسی لیڈروں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جب ان پر ایک بھرمار ہوتی ہے مقدمات کی تو پھر ایک کوٹ کہیں نہ کہیں آکے یہ سوال کرتی ہے کہ بھائی کتنے مقدمات ہیں اس شخص کے اوپر اور بہت حالی میں ایک مثال ہے مسرور احسان جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے پرومننٹ لیڈر تھے دیسمبر 1992 کو اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ناصر اسلام زاہد یہ ججمنٹ میرے پاس موجود ہے میں نے نیازی صاحب کو بھی فورڈ کیا تھا اس میں انہوں نے لکھا کہ آخر کتنے مقدمات میں ہیں اس کے اوپر ایک مقدمے میں بیل ہوتی ہے دوسرا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے تو انہوں نے پھر یہ آرڈر میں لکھا کہ اب اگر اس پر کوئی مقدمہ قائم ہو تو پہلے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی فروم دی کورٹ تو ہمارے یہاں ایک بھرمار کر دی جاتی ہے اگر آپ نے جیسے ابھی یہ 190 ملین پاؤنز کا بڑا مقدمہ ہے اب اس میں مقدمے میں اگر کوٹ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ جائز ہے تو آپ نے گرفتاری کہاں سے کرنی تھی کیا ضرورت تھی آپ نے اسلامباد ہائی کورٹ کی پرمیسس سے گرفتار کرنے کی کیا آپ ویٹ نہیں کر سکتے تھے کیا عمران خان فرار ہو جاتے کیا ہوتا اور اگر یہ ہو جاتا تو کیا آپ دوبارہ کورٹ کو اپروش نہیں کر سکتے تھے تو ہماری یہاں جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ بہت وہ ہیں دیکھیں عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے طاقتور ترین شخص نظر آتے ہیں وہ آپ ہم تو اسے لاب بہت سے ان کے کرٹیکس ان کو لادلہ کہتے ہیں لیکن وہ لادلے سے بہت زیادہ ہیں کیا ہے اور وہ پروف کر رہے ہیں نا وہ اپنی سٹریٹ پاور سے پروف کر رہے ہیں انہوں کے سپورٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے آپ گرفتار کیا تو وہی ہوگا ردی عمل تو سر یہ تو بلیک میلنگ نہ ہوئی آپ کہتے ہیں عدالت سے گرفتار نہ کرتے میں آپ کی بات کی سو فیزد حمارت کرتی ہوں لیکن مجھے صرف اتنا بتا دے جب ان کے گھر سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے وارنس کی تعمیل کروانے کے لیے گئے تب بھی کیا ہوا ہم نے دیکھا نہیں ہوا نا تو وہ چیلنج کر رہے نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز چیلنج کر رہے نا بلیک میلنگ کیا ہوگی وہ اپنی سٹریٹ پاور شو کر رہے ہیں انہوں نے سٹریٹ پاور شو کی انہوں نے نو مائی کو وہ سب کچھ کیا اس پہ آپ دیکھیں کہ نو مائی کے بعد آئی ایس پی آر کا کتنا اسٹرونگس پاسیبل ورڈڈ سٹیٹمنٹ آیا محمد یہ سٹریٹ پاور ہے نہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا سپریم کورٹ نے کیا سپریم کورٹ نے بلایا سپریم کورٹ نے ان کو بیل دے دی اس کو خیر قانونی قرار دے دیا اب وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ آرڈر سارے لکھیں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ اس وقت جو منظر پیش کر رہی ہے کہ ان کے لیے آرڈر لکھا جا رہا ہے کہ ان کو پیر تک کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے کاؤنٹر کیا ہو رہا ہے پی ٹی ای مولانا فضل الرحمان کیا سیکشن ون فورٹی فور پیر کو اپلائے نہیں ہوگی کیا سیکشن ون فورٹی فور جو پی ٹی آئی کے لوگوں پہ اپلائے ہوئی کیا جب مولانا فضل الرحمان جلوس لے کر آئیں گے اپنے کارکنوں کو مارچ کا کہیں گے تو گارمنٹ کا رویہ کیا ہوگا کیا وہی ہوگا جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ